ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وبا کا زور ٹوٹ گیا کیسز کی یومیا شرعہ کم ترین سطح پر آ گئی ملک میں کورونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید اکیس افراد جانبہاگ امباد کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار ایک سو تہتر ہو گئی نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری وزیراعظم اور آمی چیف میں مشاورت مکمل وبا چودری کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اہم عہدوں پر تائیناتیوں کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں اس معاملے میں ہونے والے قیاس آرائیوں پر توجہ نہ دیں وزیراعظم نے کیوی ہم منصب کے ساتھ کرکٹ ٹیم کی واپسی کا معاملہ اٹھا دیا شامحمت کریشی کا کہنا تھا کہ کیوی کرکٹ بورڈ کے یک طرفہ فیصلے سے دونوں ممالک میں کرکٹ شائقین کی دل ازاری ہوئی افغانوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیا جائے تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہوئیں تو پھر جہاز چلا شہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ حکومت بن گئی تو باقاعدہ سازش کے تحت مجھے خان صاحب سے الگ کر دیا گیا مجھے بہت ہی غلط اور فضول فیصلے سے نہ اہل کیا گیا پاکستان میں کورونا وبا کا زور ٹوٹ گیا ایک دن میں اکیس امبات ریکارڈ کی گئی اور ایک ہزار اکیس کیسس ریپورٹ ہوئے مزید چاندہ ہیں اس ریپورٹ میں مرک بھر میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکیس افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا سے امواتی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار ایک سو تہتر ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے تینتاریس ہزار پانچ سو اٹھتر ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار اکیس افراد میں کرونا وائرس کی تحضیق ہوئی گزشتہ روز اس وبا نے مزید اکیس افراد کی زندگیوں کو نکل لیا جبکہ مصبت کیسس کی شرح دو اشاریہ تین چار فیصد ریکارڈ ہوئی اس کے علامہ دو ہزار دو سو ستاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں اس وقت کرونا کے تشویشناک کیسس کی تعداد دو ہزار دو سو ستاون ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو انتر تک پہنچ چکی ہے سوبوں میں کرونا کیسس کے عداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسس کی تعداد چار لاکھ تیرے سٹھ ہزار سات سو تین پنجاب میں چار لاکھ چھتیس ہزار سات سو بیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھتیس ہزار ایک سو چورانوے اور بلوچستان میں تینتیس ہزار پانوے ہے جبکہ سام آباد میں ایک لاکھ چھتیس ہزار سات سو چونسٹھ گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو انسٹھ اور آزاد کشمیر میں چانتیس ہزار تین سو ساٹھ کیسس سامنے آ چکے ہیں اپنی ٹوئٹ میں فواد چودری نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے درمیان نئے ڈی جی آئی اس پی آر کی تقروری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئے تقروری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی اس آئی کی تقروری کے لیے مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اپنے ٹوئٹ میں فواد چودری نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کے درمیان نئے ڈی جی آئی اس آئی کی تقروری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقروری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے فوات چودی نے کہا کہ ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلانس میں بھی سیول میلیٹری تعلقات کے حوالے سے قیاس آرائیوں پر گفتگو ہوئی تھی وزیراعظم نے پاک فوج میں تبادلوں سے متعلق کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ اہم عہدوں پر تائیناتیوں کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں اس معاملے میں ہونے والی قیاس آرائیوں پر توجہ نہ دیں کابینہ اجلانس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران وزیراعظم فوات چودی نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیول آل میلیٹری قیادت کے درمیان بہت آئیڈیل تعلقات ہیں اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر وزیراعظم کا اختیار ہے جس کے لئے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وزیر خارجہ نے نیوزیلینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ کرکٹ ٹیم کی واپسی کے یک طرفہ فیصلے کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس یک طرفہ فیصلے سے دونوں ممالک میں کرکٹ شائقین کی دل ازاری ہوئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر خارجہ نے نیوزیلینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ کرکٹ ٹیم کی واپسی کے یک طرفہ فیصلے کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس یک طرفہ فیصلے سے دونوں ممالک میں کرکٹ شائقین کی دل ازاری ہوئی میڈیا رپورٹ کے مطابق نیوزیلینڈ کی وزیر خارجہ ننائے مہتا نے وزیر خارجہ مغتوم شاہ محمود قریش کے ساتھ بزر یا ویڈیو لنک رابطہ کیا دونوں وزیر خارجہ کے ماہ بین دو طرفہ تعلقات علاقائی بالخصوص اغوانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادی خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اغوانستان میں سلامتی استحکام اور اجتماعیت کے حامل سیاسی تصفیع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اغوانستان میں تیزی سے اُبھرتے انسانی بہران سے نمٹنے اور اغوانستان کے انسانی و معاشی معاونت کے لیے عالمی برادری کو ہنگامی بنیادوں پر ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے موجودہ حالات میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ اغوانوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیا جائے شاہ محمود قریشی نے نیوزیلنڈ کی وزیر خارجہ کو کابل سے انخلہ کے عمل میں پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ معاونت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے سیتیس ممالک کے اکیس ہزار باشندو باشمول صفارتی عملے اور میڈیا نمائندگان کو کابل سے محفوظ انخلہ میں بھرپور مدد پراہم کی نیوزیلنڈ کی وزیر خارجہ نے نیوزیلنڈ سمیت مختلف ممالک کے شہریوں کو کابل سے محفوظ انخلہ میں بھرپور مدد پراہم کرنے پر وزیر خارجہ مغتوم شاہ محمود قریشی اور پاکستان کی قیادت کا شکریہ دا کیا وزیر خارجہ نے اپنی کیوی ہم منصب کو مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم نے حال ہی میں مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے سنگین جنگی جرائم کے ٹھوز شواہد پر مبنی دوزیر آنمی برادری کے سامنے پیش کیا ہے وزیر خارجہ نے فیٹف کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے موثر اقدامات سے نیوزیلینڈ کی وزیر خارجہ کو آگاہ کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ نیوزیلینڈ ٹیکنیکی بنیادوں پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا وزیر خارجہ نے نیوزیلینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ کرکٹ ٹیم کی واپسی کے یک طرفہ فیصلے کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس یک طرفہ فیصلے سے دونوں ممالک میں کرکٹ شائکین کی دلازاری ہوئی دونوں وزیر خارجہ نے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان دو طرفہ تعلقات کی موجودہ نویت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزید مستحکم بنانے کے عظم کا اظہار کیا جہانگیر ترین کا اپنے حلقہ انتخاب میں ووٹر سے کہنا تھا کہ الیکشن سے چھ مہینے پہلے مجھے بہت ہی فضول اور غلط فیصلے سے نا اہل کیا گیا باقاعدہ سازش کے تحت مجھے خان صاحب سے الگ کر دیا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹیں کم ہوئیں تو پھر جہاز چلا جہانگیر ترین کا اپنے حلقہ انتخاب میں ووٹر سے کہنا تھا کہ الیکشن سے چھ مہینے پہلے مجھے بہت ہی غلط اور فضول فیصلے سے نا اہل کیا گیا اور پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب ہماری حکومت بن گئی تو باقاعدہ سازش کے تحت مجھے خان صاحب سے الگ کر دیا گیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی لیکن کچھ سیٹیں کم ہوئیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جہاز چلا نون لیگ سے پی ٹی آئی کی آٹھ سیٹیں کم تھی خان صاحب کا پیغام آیا کہ پنجاب کے بغیر حکومت کا فائدہ نہیں جس پر میں نے کہا فکر نہ کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے چک 389 و بی میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں کیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی قاک پارو کی نیٹیز الفکار اکتوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان